دوستو نمشکار اجے پانڈے آج پھر سے آپ سبی کا سواغت کرتا ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے ٹو جڈ سٹوریز میں دوستو اچھے سنسکار تو جیسے سماس سے گائب ہی ہوتے جا رہے ہیں کیا کارن ہے اس کا سنسکار ہمارے کہاں چلے جا رہے ہیں ہم اچھی شکھا تو لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سنسکار پتہ نہیں کہاں گائب ہو جا رہا ہے آج کی کہانی میں ہم بات کرنے والے ہیں اچھے سنسکار کی شکشہ کے ساتھ سنسکار بھی بہت ہی اوشک ہے شکشہ تبھی کارگر ہے جب اس کے ساتھ سنسکار کو ملائے جائے ایک بہت ہی بڑے ادیوگ پتی کا پتر کالیج میں انتی مورش کی پرکشہ کی تیاری میں لگا رہتا ہے تو اس کے پیدا اس کی پرکشہ کے وشے میں پوچھتے ہیں وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ سکتا ہے کالیج میں اول آؤں اگر میں اول آیا تو مجھے وہ مہگی والی کار لا دوگے جو مجھے بہت پسند ہے تو پتہ خوش ہو کر کہتے ہیں کیوں نہیں اوشش لا دوں گا یہ تو ان کے لئے آسان تھا ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی جب پتر نے سنا تو وہ دو گنے اتسا سے پڑھائی میں لگ گیا روز کالیج جاتے جاتے وہ شوروم میں رکھی کار کو نہارتا اور من ہی من پلپنا کرتا کہ وہ اپنی من پسند کار چلا رہا ہے دن بیٹھتے گئے اور پرکشہ گھتم ہوئی پریڈام آیا تو وہ کالیج میں اول آیا اس نے کالیج سے ہی پتہ کو فون لگا کر بتایا کہ وہ اس کا انعام کار تیار رکھے میں گھر پر آ رہا ہوں گھر آتے آتے وہ خیالوں میں گاڑی کو گھر کے آگن میں کھڑا دیکھ رہا تھا جیسے ہی گھر پر پہنچا اسے وہاں کوئی کار نہیں دیکھی وہ بوشے من سے پتہ کے کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی پتہ نے گلے سے لگا کر بدھائی دی اور اس کے ہاتھ میں کاغج میں لپی ایک وشتو تھمائی اور کہا یہ لو تمہارا گفٹ پتر نے بہت ہی انمنے دل سے گفٹ ہاتھ میں لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا من ہی من پتہ کو کوشتے ہوئے اس نے کاغج کھول کر دیکھا اس میں سونے کے کور میں رامائیڑ دیکھی یہ دیکھ کر اپنے پتہ پر بہت گشت آیا اسے لیکن اس نے اپنے گشتے کو سنیمت کر ایک چٹھی اپنے پتہ کے نام لکھی کہ پتہ جی آپ نے میری کار گفٹ نہ دے کر یہ رامائیڑ دی شاید اس کے پیچھے آپ کا کوئی اچھا رات چھپا ہوگا لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں بہت پیسہ نہ کمال ہوں اور چٹھی رامائیڑ کے ساتھ پتہ کے کمرے میں رہ کر گھر چھوڑ کر وہ لڑکا چلا گیا سمیں بیتتا گیا پتر ہوشیار تھا ہونہار تھا جلد ہی بہت دھنمان بن گیا شادی کی اور شان سے اپنا جیون جینے لگا کبھی کبھی اسے اپنے پتہ کی یاد آ جاتی تو ان کی چاہت پر پتہ سے گفت نہ پانے کی کھیج ہاوی ہو جاتی وہ سوچتا مار کے جانے کے بعد میری سی وہ ان کا کون تھا اتنا پیسہ رہنے کے بعد بھی میری چھوٹی سی اچھا بھی پوری نہیں کی یہ سوچ کر وہ پتہ سے ملنے سے کتراتا تھا ایک دن اسے اپنے پتہ کی بہت یاد آنے لگی اس نے سوچا کیا چھوٹی سی بات کو لے کر اپنے پتہ سے ناراج ہوا اچھا نہیں ہوتا ہے یہ سوچ کر اس نے اپنے پتہ کو فون لگایا بہت دنوں بعد پتہ سے بات کر رہا ہوں یہ سوچ کر دھڑکتے دل سے ریشیبر تھامے کھڑا رہا تب ہی سامنے سے پتہ نے پتہ کے نوکر نے فون اٹھایا اور اس نے بتایا کہ مالک تو دس دن پہلے سورگ سیدھار گئے اور انتے تک تمہیں یاد کرتے رہے اور روتے ہوئے چل بسے جاتے جاتے کہ گئے کہ میرے بیٹے کا فون آیا تو اسے کہنا کہ آ کر اپنا بیوسائے سمحان لے تمہارا کوئی پتہ نہیں ہونے سے تمہیں سوچنا نہیں دے پایا یہ جان کر پتہ کو گہرہ دکھ ہوا اور دکھی من سے اپنے پتہ کے گھر روانہ ہوا گھر پہنچ کر پتہ کے کمرے میں جا کر ان کی تصویر کے سامنے روتے ہوئے رودھے گلے سے اس نے پتہ کا دیا ہوا گفت رامائر کو اٹھا کر ماتھے سے لگایا اور اسے کھول کر دیکھا پہلے پنے پر پتہ دورا لکھے واقع پڑھا جس میں لکھا تھا میرے پیارے پتر تم دن دگنی رات چوگنی ترقی کرو اور ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں کچھ اچھے سنسکار دے پاؤں یہ سوچ کا رامائر دے رہا پرتے وقت اس رامائر کے ایک لفافہ سرک کر نیچے گرا جس میں اسی گاڑی کی چابی اور نگد مکتان والا بل رکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر اس پتر کو بہت دکھ ہوا اور دھرام سے جمین پر گر کر رونے لگا ہم ہمارا من چاہا اپہار ہماری پائکنگ میں نہ پا کر اسے انجانے میں کھو دیتے ہیں پتہ تو ٹھیک ہے عشور بھی ہمیں اپہار گفت دیتے ہیں لیکن ہم اجانے ہمارے من پسند پائکنگ میں نہ دیکھ کر نہ پا کر ہم گصہ ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے ماتا پتہ کے پریم سے دیئے ایسے انگینت کو پہاروں کا پریم کا سمان کرنا چاہیے اور ان کا دھنیواد کرنا چاہیے دوستو آج کی جمانے میں بہت سے لوگ شکشہ تو لے رہے ہیں لیکن سنسکار گائب ہوتے جا رہے ہیں اپنے ماتا پتہ کا سنسکار ہمیں گرہن کرنا چاہیے اور ان کے دورہ دی ہوئی شکشہ کو ہمیں گرہن کرنا چاہیے ہم کسی بھی سماج سے ہوں اگر ہم اپنے سماج کے کسی اوہرتے ہوئے ویکت سے جلتے ہوں یا اس کی نندہ کرتے ہوں تو ہم نشطی طروب سے اس سماج کے لیے کلنگ ہو سکتے ہیں اسی لیے کہتا ہوں دوستو بڑوں کا اپنے سمان کریے صدی اوپرشن نہ رہیے جو پرابت ہے وہی پرابت ہے جائے شیرام موسیقی